سیاری الیکشن لڑے گا لیکن وہ ایک سیاہ کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہاں سیاہوں کا خیر وقتم کرتے ہیں انہوں نے بل واسطہ عمر عبداللہ کی طرف اشارہ کیا بی جے پی کے منشور پر انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے نظریہ کا اہم حصہ ہے انسی کی جانب سے انہیں بی جے پی کی اے بی اور سی ٹیم قرار دیے جانے پر لون نے کہا کہ وہ اچھے فرکشن رائٹرز ہو سکتے ہیں بگر لوگ انہیں آنے والے اندخابات میں مناسب جواب دیں گے سجادلوں نے کہا کہ عمر اور فارق عبداللہ وزیر داخلہ کے سامنے بھی ایک پانگ رہے ہیں کہ انہیں کرکٹ سکانڈل میں نر بھی بڑھتی جائے اس میں سوئی بوک کے ہیں اور نسلا پورا سے ہیں اور گھت پورا کے ہیں تو ہم نے ان کو سب کو ہلکم کیا میرے ساتھ میرے پرانشل پریجنٹ صاحب ہیں ہمارے پرویز صاحب ہیں تو یہ فیاد صاحب ہیں آہ رجب صاحب ہیں یہ سب آئے ہیں یہاں تو ہم ان کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں سر ناث کشمیری کی سیٹ پر آپ کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں چونکہ عمر عبداللہ نے بھی وہی سے اپنے کافزاد نامزد کی داخل کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایڈ سیم ٹائم انجینر رشید بھی اسی سیٹ سے جیل میں ہونے کے باوجود لگ رہے ہیں تو کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں ٹوریسٹ آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم تو ٹوریزم کے لوگ ہیں اس میں کیا پرابلم ہے ٹوریسٹ سے آپ کی مراد عمر عبداللہ وہ آپ خود سمجھ لیں آپ نے بولا میں نے تو نہیں بولا جس طرح سے آج بی جو بی کا منفیسٹو آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تین سو ستھر ہو گیا ہے اب انہوں نے سٹیٹھوڑ کی اس میں بات نہیں کی کس کی جو بی جو بی کا منفیسٹوڑ جو ہے کسی بھی حالت میں مطلب this is something which is the cornerstone of our ideology that we will have to get our سٹیٹھوڑ بیک تو جس طرح سے ہم نورت کشمیر میں کس طرح کا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان سی جو ہے انہوں نے وہاں سے جیتا تھا لیکن اس بار دو چار پارٹیاں ان سی ہے بلیم کر رہی ہیں کہ بی جبی اس لئے میراد میں نہیں آ رہی ہے وہ ای بی سی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں میری بات سنیے میں اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس دینے والا ہوں میں نے پورا وہ نہیں سنا ہے جو انہوں نے بولا ہے سورٹیٹ بٹ سنی ہے تو فکشن رائٹر اچھے ہو سکتے ہیں میں ان کو انشاءاللہ مجھے اپنے لوگوں پر پورا بروسہ ہے کہ ہماری جیت ہوگی ان کی شکست ہوگی اور اس کے بعد چونکہ وہ بیکار ہوں گے فکشن رائٹنگ میں ان کا اچھا کام ہو سکتا ہے کیونکہ کہانیاں بنانے میں منگرن کہانے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا ہمارے پاس ہسٹری ہے ہم بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا جو ایلائنس تھا ہم اس کے وکٹم رہ چکے ہیں میرا فادر ایسالٹ ہوا ہے ان کے ٹائم میں آپ تو انفورچنیٹلی پڑھتے بھی نہیں ہیں تب ان کا شیوسینا ان کا ایلائنس پارٹن ہوتا تھا ایک کالکا جی مہاراج ہوا کرتا تھا مہاراج ٹرکا زرڈ سیکیورٹی دی تھی فاروق ابدلا نے اس کو تو بہتر سال کے ابلگنی لون کو گسید کے اس نے باہر نکالا تھا مارا تھا جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے ان کا اس کے بعد پوٹا اس ٹائم میں لیا ہے انہوں نے اس کے بعد جتنی بھی بہا ہمار رائٹ وائلیشنز تھی اس ٹائم میں عمر ابدلا ایس فورن منسٹر ایک شیلد تھے کہ کوئی ہمار رائٹ وائلیشن نہیں ہے کشمیر میں یہ کیا بولیں گے ہمیں ٹاسک پور سے لے کر پھر اس کے بعد اسے پہلے کانگرس سے ملے تو ستاسی کیا سو بولنے کے لیے بہت ہے باقی جن کو الزام دینا ہے وہ دے میں اس مجارٹی میں ہوں جو جیل بھی گیا ہے جس نے ٹارچر بھی کھایا ہے جس کے فادر کو بھی مارا گیا ہے سو میں اس مجارٹی میں سے ہوں یہ وہ مانورٹی میں ہے جن نے لوگوں کو جیل بیجا یہ اس مانورٹی میں ہے جن نے لوگوں پر پی ایسے لگایا یہ اس مانورٹی میں ہے جنہوں نے گولیاں چلوائی اور آج ہر گاؤں میں ایک مرگزار ہے سو لیٹ دیم نوٹ سرمنائز می مجھے یہ نہ کرے یہ کسی اور کو دے اور بانے حال میں بارشوں کی وجہ مجارٹی ریلی اور روچ شو کا پروگرام نہیں ہو سکا تو عمر عبداللہ نے کھڑی میں عوامی ریلی سے خطاب کیا اور انہوں نے غلانبی آزاد اور بھارتی جنتہ پارٹی کو تنقیق تنشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے وہ سوچ ہے جو یاترہ نکالنے کے نام پر لوگوں کو لڑاتے نفرت پھیلاتے بھائی چارے کو نقصان پہنچاتے اور بسیدوں کو تباہ کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ سوچ ہے جو سب کو بھائی چارے کے ساتھ جوڑ کر چلنا چاہتے ہیں اور کسی طرح کی مذہبی منافرت کو کم کرنے اور ملک کو جوڑ کر امن قائم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آزاد کی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دست بین بالٹی ہو یا کوئی اور ان کو کس مقصد سے میدان مطارا گیا ہے یہ سوچنا ضروری ہے عبداللہ نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ آزاد کانگریس کتنے بڑے لیڈر تھے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ غلانبی آزاد کانگریس نے کتنے بڑے لیڈر تھے اور وہ سوچتے تھے کہ اگر کانگریس کی حکم اتاتی ہے تو آزاد کو صدر یا نائب صدر بنایا جائے گا مگر ملکی سطح کا لیڈر آزاد یعنی غلانبی آزاد آج ایک پارلمانی نشست تک محسود ہو کر رہ گیا ہے اور چناب میں ووٹ تقسیم کرنے اور بھاجبہ کو فائدہ پہنچارے کے لیے میدان میں ہے تک محسود ہو کر رہے ہیں تو صرف حدنبور کی پارلمانی سیٹ سے اور چونکہ وہ امیدار اتارا کہ یہاں پہ چناب وادی کے ووٹ جو ہیں وہ تک جائیں مقصد ان کا جیتنا نہیں ہے یہ لکھے لے لیجے مجھ سے کیونکہ اگر وہ جیتنا چاہتے تھے خود میدان میں آزاد ساپ اتر جاتے خود اتر جاتے کیا جنہی تھی اپنے کسی ساتھی کو لانے کی کیونکہ وہ جیتنے کے لیے میدان میں نہیں اترے ہیں وہ آپ کی آواز کو کمزور کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھئے کھڑی کے آر یہاں جو ووٹ ہاتھ کے نشان کے علاوہ اور کسی بھی اور نشان پہ پڑا وہ سیدھا سیدھا کمل کے پھول کو ووٹ پڑھ رہا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ کسی اور نیشنل کارفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے رامبن کا دورہ کر کے چودھی لال سنگھ کے حق میں مہم چلائی انہوں نے برکجی حکومت و جمعکشمی نظامیہ کو ہر بحاظت پر مکمل ناکام ہونے کا اعظام رگایا عمر عبداللہ نے ظلہ صدر مقام رامبن میں پیدل ماش کنے کے بعد لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی جمعکشمی میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں لوگوں کو وضعب کے نام پر تقسیم کر نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چوتھا بٹن جو ہے جس کے سامنے ہاتھ کا نشان ہے وہ حج حل کا بھی نشان ہے دونوں مل کے ہمیں ایکشنل کریں ہم نے انڈیا گڑ بندن کا جو امیدوار ہے ان کو یہاں سے کامیاب کر کے دلی بھیجنی ہے تاکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں جتنے بھی نائنسافی ہوئی ہیں جتنے بھی ہمیں ترپایا گیا تنگ کیا گیا مایوس کیا گیا ان سب چیزوں کا ہم علاج حاصل کر کے دوبارہ جمعکشمی ریاست کو ایک خوشال ایک خوش اور ایک عوان سے بھرا ہوا پیار سے بھرا ہوا